اسلام علیکم یوٹیو پیورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حل چالے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو جی آج جو میں آپ لوگ کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسیپی ہے اور ریسیپی جو میں آج آپ کو شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے اور میں آج بنا رہی ہوں موہن تھل برفی جو کہ بیسن کی بنتی ہے بیسیکلی اور یہ راجستانی برفی ہے جو میں آج آپ کو شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں پہ دو پیالی جو ہے وہ بیسن جو ہے بڑے باول میں ڈال کے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اصلی گھی چمچے ہوتے ہیں وہ آپ اس میں بھر کے ڈال دیں گے دو چمچ دو چمچ دو پیالی بیسن لیا ہے ہم نے اور دو چمچ بھر کے جو ہے اس میں اصلی گھی کا ڈالا ہے اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون جتنا اس میں جو فریش ملک ہوتا ہے وہ اس میں اٹ کیا ہے اور اب اس کو اچھی طریقے سے ہاتھوں سے مکس کر کے اور اس کو دانے دار جو ہے وہ بنائیں گے اور پھر اب اس کو جو ہے وہ چھننے سے چھان لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ لوگ کی برفی بن کے جب تیار ہوگی تو وہ بہت ہی مزیدار اور دانے دار سی بن کے تیار ہوگی جیسے بلکل ہلوائی سٹائل میں بنتی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ آج میں آپ نے سا ریسیپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو بلکل اینڈ تک دیکھئے کا تاکہ آپ لوگ کا کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو تاکہ آپ لوگ کی جو ریسیپی ہے وہ مجھ سے بھی اچھی اور مزیدار بن کے تیار ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چھننے سے جو ہے وہ اس کو چھان رہے ہیں اور اسی طریقے سے چھاننا ہے کہ آپ لوگ کا ایک ایک اس میں دانہ آئے اس کے بعد جو ہے آئل میں ہلکا سا جو ہے وہ اصلی گھی جو ہے وہ ون ٹیبل سپون جتنا اس میں ڈالا تھا گرم کیا تھا اس کے بعد پھر جو بیسن ہم نے چھانا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ فول کرتے جانا ہے اور بیسن جیسے جیسے بھننے پر آئے گا تو اس طرح یہ سے آپ کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ نیچے سے لگ نہیں تو اس کو ہلکے ہلکے سے جو چلاتے رہنا ہے کہ جو ہلوہ ہے وہ نیچے سے لگے نہیں اور اس کا اچھا سا جو ہے وہ بھن کے جو ہے وہ فلیور بھی آ جائے تو یہاں پہ میں ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلا رہی ہوں اور دوسری آنچ پہ جو ہے وہ میں نے شیرہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور شیرہ بھی اس پیالی سے جو ہے جو ہے جو میں آپ لوگوں کو پیالی دکھائیے یہ پیالی بھر کے جو ہے وہ ہم نے بیسن بیا تھا ہم نے چینی لیے کیونکہ چینی اور بیسن کا جو ہساب ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے تو یہاں پہ چینی جو ہے وہ بن گئی ہے اچھا آپ کو شیرہ اتنا پکانا ہے کہ آپ کا ایک تاہر بن جائے کیونکہ جب آپ کا ایک تاہر بن جائے گا تو آپ کے جو برفی ہے وہ تھوڑی ہارٹ جمیں گے اور اگر آپ لوگ شیرہ سئی سے نہیں پکائیں گے تو وہ آپ کے برفی سئی سے جو ہے وہ جمیں گی اور بلکل لکوٹ جو ہے وہ آپ کا حلبہ ہی رہے گا تو جی یہاں پہ شیرہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب اس کو ہلکے ہلکے سپیچولے سے جو ہے وہ فورڈ کرتے جائیں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اس میں اچھے طریقے سے اس کی جتنے بھی جو لمس ہیں جتی بھی گھٹلیاں اس میں بن گئی ہیں وہ سب ڈیزولپ ہو جانی چاہیے تاکہ ایک یک جان جو ہے وہ بیسن ہو جائے بھننے کے بعد اور اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہلکا سا میں نے ون پنچ جتنا جو ہے وہ فورڈ کلر ایڈ کر دیا ہے یہ آپشنل ہے یہ کلر کو اور اچھا خوبصورت کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اگر آپ لو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایزیو ویش آپ لو نہیں ڈالیں مجھے سوڑا سا کلر اس کا اچھا لگتا ہے ہلوے میں دینا تو اس وجہ سے میں نے ون پیس جتنا جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا فورڈ کلر اور یہاں پہ اس کو بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے چلانے اور آپ لوگ دیکھ رہوں گے یہ دانہ بننا شروع ہو گیا ہے اس میں خلوے میں اور اب اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے فلیم جو ہے وہ آف کر دیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ آپ خلوہ چپک نہیں رہا کڑھائے میں الگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہلکی اس کو اتنا چلانا ہے کہ آپ کا جو خلوہ ہے وہ کڑھائی چھوڑنے لگے اور چپکنا بند ہو جائے بلکل تب ہی جو ہے وہ آپ کا جو ہلوے کا جو جو کنسسٹینسی ہے جو دکھنے سے وہ جو ہے وہ سائمانوں میں پتہ چلے گی تو یہاں پہ ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو جو ہے وہ بیکنگ جو ٹرے ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہلکا سا آئل گریز کر کے بٹر پیپر لگا کے اور اس کو جو ہے وہ فلیٹ جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو میں لگا رہی ہوں کوئی بھی آپ بیکنگ ٹرے لے لیں یا گھر کا کوئی بھی آپ کے پاس ڈش ہے جو پھیلی بھی ڈش ہوتی ہے یا کوئی ٹرے ہوتی ہے اس طرح کی تو آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس بیکنگ ٹرے موجود ہے تو میں اس کے اندر جو ہے وہ پھیلا کے اور اس کو جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں برفی کو اور اس کو اسی طریقے سے ہلکے ہلکے اسپیچولیسک کی مدد سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ایکول کرنا ہے چاروں سائٹ سے تاکہ ایکول جو ہے وہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ برفی جم کے تیار ہو جائے اچھا جی یہاں پہ ہلوہ جو ہے وہ زیادہ تھا تو میں نے اس کو دوسرے بھی جو ہے وہ اسٹیل کے باؤن میں جو ہے وہ کنورٹ کیا ہے اور اس کو بھی اسی طریقے سے پھیلا لیں گے اسپیچولیسک کی مدد سے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ڈال دیئے ہیں بادام اور پستے یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ اور بھی اس میں جو ہے وہ ڈرائب فروٹس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ بادام پستے ویل تھے تو اس وجہ سے میں نے بادام پستے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں تو یہ بہت ہی مزدار سی برفی جو ہے وہ موہن تھل برفی بن کے تیار ہوتی ہے تو اس ریسپی کو آپ لوگوں نے بلکل جو ہے وہ اس کا سٹیپ مس نہیں کرنا فل ووچ کرنی ہے میری ویڈیو کو تاکہ آپ لوگ کا چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ بھی مس نہ ہو کیونکہ اگر آپ لوگ نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی اور آپ لوگ کا کوئی بھی سٹیپ مس ہوا تو آپ لوگوں کی برفی جو ہے وہ بلکل بھی اچھی پن کے تیار نہیں ہوگی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی برفی بلکل پرفیکٹ بنے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ فلیٹ اسپیچولر کی مدد سے جو ہے وہ بادام پستوں کو جو ہے وہ فلیٹ کر دینا ہے تاکہ یہ برفی کے اندر جو ہے وہ جم جائے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بلکل اس کو سٹ کر دیا ہے اور اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو جلدی اس کو جو ہے وہ سٹ کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً 3 to 4 آورز کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ بس اب یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا تھا 3 to 4 آورز کے لیے اور اب دیکھیں کتنی سخت جو ہے وہ برفی جو ہے وہ جم گئی ہے اب اس کو جو ہے وہ کٹنگ کریں گے اس کو آپ نائف کی مدد سے جو ہے وہ کٹ کر لیں شیپ آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ کوئی بھی شیپ دینا چاہے چاہے آپ لوگ اس کوائر میں دینا چاہے چاہے آپ لوگ راؤن میں دینا چاہے تو کسی بھی اس میں آپ لوگ دینا چاہے تو آپ لوگ اس کو اس کی شیپ کو دے سکتے ہیں میں یہاں پہ کیوپس کی شیپ میں جو ہے وہ اس کو کٹ کر رہی ہوں اور یہ برفی ایسی ہے کہ آپ لوگ جب کھائیں گے نا تو آپ لوگ کا دل چاہے گا کہ آپ لوگ بار بار ہی جو ہے وہ برفی بنائیں تو اس ریسیپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تاکہ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی میری کیسی لگی تو یہاں پہ جو ہے میں اس کے پیسز کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو اس کو جو ہے وہ توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنی جو ہے وہ سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے شیرے کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں واحد ایک ایسی چیز ہے اگر آپ لوگ کا شیرہ اچھا بناوا ہوگا اگر اس میں تار آ رہا ہوگا تو آپ لوگ کی برفی اچھی بن کے تیار ہوگی اور اگر آپ لوگ کا شیرہ صحیح پروپر نہیں بناوا ہوگا تو آپ لوگ کی برفی صحیح سے تیار نہیں ہو پائے گی تو آپ لوگ نے شیرہ اس کا بہت زیادہ کیئر فولی جو ہے وہ بنانا ہے تو یہاں پہ اس کے جو ہے وہ پیسز ہو چکے ہیں اور اب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں کتنی مزیدار اور کتنا سوفٹ جو ہے وہ برفی جو ہے وہ بن کے تیار ہوئی ہے تو بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی مزیدار ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اسے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھئے گا اور بہت ہی مزیدار سی برفی جو ہے اب میں ٹرائے کرنے والی ہوں تو آپ لوگ کے بھی مومے پانی آ رہا ہوگا تو چلے جائیں آپ لوگ بھی جلدی سے اپنے گھر پہ یہ ریسیپی بنائیں صرف دو کا بیسن سے ریسیپ بنتی ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ